گائز آج ہمارے انڈین سپیک ڈرم سیڈی کے اندر آ چکا ہے سلینڈر مین اور یہ کافی زیادہ خطناک ہے ہمارے سیڈی کے لوگوں کو مار رہا ہے اور کس فرنکلین کے بھی پیچھے یہ پڑ چکا ہے تو کیا فرنکلین مار پائے گا اس کو تو جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں گائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا سلینڈر مین جو کافی زیادہ خطناک ہے اور گائز آج میں اس سے بچینے کے لیے یہاں سے بھاگ رہا ہوں اس نے تو گائز میرے دوست کو بھی بہت بری طرح سے مار دیا ہے میرا دوست تو گائز وہاں پر مر چکا ہے مجھے گائز بہت دکھ ہوا میرے دوست کو لیکن گائز کب میں کیا کر سکتا ہوں وہ سلینڈر مین گائز بہت زیادہ خطناک ہے اس سے گائز میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو چلے گائز میں چلتا ہ ہوں اپنے کنسٹرکشن سائٹ پر میں دیکھتا ہوں کہ میرا کام کہوں تک پہنچا ہے صبح تک میں جایا تھا تو میرے ورکرز کام کر رہے تھے دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیسے ہیں ان لوگوں نے کام کیا یا پھر نہیں ان کا جھاڑی بھی دینا چلی گائز چلتے ہیں اوکی گائز یہ دیکھیں یہاں پر میں آ چکا ہوں کنسٹرکشن سائٹ پر اپنا یہاں پر ایک بیلڈنگ بنوانے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا دیکھتے ہیں ابی یار گائز یہ دیکھیں یہاں پر تو گائز کو تک ساکتے ہیں کس نے کیا ہے آپ لوگ دیکھتے ہو کی میرے سو پورے کے پورے جو ورکرز تھے وہ یہاں پر کہیں مر چکے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اتنا سارا خون بھر آئین لوگوں کا اور مجھے یہاں پر ایک آدمی کی چلانے کی آواز آ رہی ہے جو پائپ کے پیچھے چل رہا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے بار بار کر رہا کی بچا بچاو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی آخر کار ہائے کون چلے گئی چک کرتے ہیں اوکی گائز یہ دیکھیں یہ پر پیچھے ہے او نو گائ دیکھیں یہ کر ایک تھی یہاں پر آ گیا تھا سلیڈر میں جو ہمارے سارے کے سارے ورکرس کو مار دیا ہے اور نوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیچارہ رو رہا کیس نے پورے کے پورے فرمجی کو اس کو مار دیا یہ دکل جیڈر vomiting کی کوئی بھی بات نہیں ہے میں اس کو خود بخود ختم کر رہا اپنے سری 적ی سے بھگا دوں گا تو آپ لوگ نے دکھا کی وہ ہمارے سلمیڈر میں آپ لوگ نے دکھا کی پورے کے پورے سری کے آدمی کو آڈیا یعنی ہمارے ورکرت کو بھی مات دیا وہ سب کے سب میرے ورکرز تھی میرے کام کر رہے تھے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کنا پڑے گا وہ تو کافی زیادہ خرص ناکل گا پہلے تو اس نے میرے دوست کو مارا اب میرے پورے پورے ورکرزوں کو ختم کر دیا ہے میں ایک دوست کو جانتا ہوں جو اس کام میں میری مدد کر سکتا ہے یہ دیکھیں گا جو جو میرے دوست ہے وہ یہاں پر کار شورم کے اندر کام کرتا ہے یہ کار شورم کاریز میرے دوست کا ہے وہاں پر وہ اس کا کافی سے چلے گا چلتے ہیں اپنے دوست کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آخر کار اس کام سے کیسے نپٹا جائے جو جو سیلنڈر میں ہمارے سری کے اندر ٹیکل یا اس کو کیسے ختم کیا جائے چلے گا اپنے دوست کے پاس چلتے ہیں یہ دیکھیں گے میں آج چکا ہوں کار شورم کے اندر آپ لوگ دکھتے ہیں تو یہاں پر میرے دوست کا یہ آفی سے یہاں پر یہ بہت بڑی آگا ہے میرے دوست کا کار شورم ہے چلے گا اپنے دوست کے پار بھاگتی چلتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ختم کا ہے سیلنڈر مین تو ہیلو یار میرے ہمارے انڈین بیک ڈرم تھی کے اندر آ چکا ہے سیلنڈر مین اور وہ کافی زیادہ ختم کا یہاں پر ہی میں نے دیکھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پورے کے پورے سیڈی کے اندر تباہی مچا رہا ہے اور میرے ورکرز نے میرے ورکرز کو بھی مار دیا وہ کافی زیادہ ختم کا ہے آپ کے پاس کچھ ہے تو پلیز مجھے اب کو ہم ختم کیا ہے کوئی اڈیہ ہے اس کے پاس کووی بھی ایدیے نہیں آئی لیکن اس کے پاس ایک ہے تلوار کر سکتا ہے ہے آپ وہ اس تلوار کو دیکھتے ہیں کہ اس تلوار کی مطلب سے میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں ختم کر پاتا ہوں یا پھر نہیں جلدی سے اب تلوار لے کے آؤ اوکی گا یہ دیکھیں یہ رہا وہ تلوار جو میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس تلوار ہے وہ یہ رہا یہ دیکھیں گا یہ بہت پرانا تلوار لیکن کوئی بات نہیں میں اس کو لے کے جلتا ہوں اپنے گھر کی طرف اور میرے پاس ایک چیز ہے وہ بگ لائٹ جس کی مدد سے میں تلوار کو بہت ہی بڑا تلوار بنا سکتا ہوں تو چلے گا چلتے ہیں سیدھا کسیدھا اپنے گھر کی طرف اور گھر بگ لائٹ کو اٹھا تے ہیں اور گھر خود بھی بڑا ہو جاتے ہیں اور گھر تلوار کو بھی بڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال سلینڈر مین کو کی وہ ہمارے پورے پوری انڈین سبائک ڈائن سیڈی کو اندر کیسی ختم کرتا ہے میں دیکھتا ہوں میں گئی اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں چلے گا فٹا پھر کہ یہ دیکھیں یہ تو تعلیم در مانگ ہے یہ تو اتنا بڑا مجھے چھپنا ہوگا فٹا فٹ گھر چلتے ہیں اپنے کمرے کے اندر ہوگے وہاں پر سو جاتے ہیں اوکے گھر جبکہ یہاں پر چل کے آرام کرتے ہیں اور صبح دیکھتے ہیں اسوالے اس لینڈر مین کو پر جلے گا چلیئے یہاں پر سو جاتا ہوں اوکے گائے یہ دیکھیں صبح کہ میرے خیال سے آگے اب دیکھتے ہیں اس والے سلیڈر مین کو کی وہ ہمارے سیری کے اندر اس نے اٹیک کر دیا تھا میں نکالتا ہوں بگ لائٹ کو اور بن جاتا ہوں Chالے کر چلتے ہیں ہیں کمیں بتائیں ہیں یہ تعلق ہے ہم่ارے لائٹ کو چلے حالے کیا چلتی ہیں یہ رہا ہے اور باہر چلتے ہمارے تلوار کو بڑھا کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں گا یہ رہا میں تلوار یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہ رہا میرے ہاتھ پر بگ لائٹ تو چلے گئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تلوار کو بڑھا کر دیتے ہیں اوکے گازی دیکھیں یہاں پر دیکھ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ریز نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوتا ہے اوکے گازی دیکھیں یہ تو بہت بڑا بن چکا ہے تلوار یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ تو واقعہ میں بہت بڑا بن چکا اپ میں اپنی آپ کو بڑا بن داتا ہوں اوکی دیکھیں اب میں بھی کہاں دھیرے دھیرے بڑا ہونے جا رہا ہوں یہ دیکھیں گایز يبگ لائٹ مجھے ملا تھا دوریمان سے میں لیا تھا میں دوریمان کے ٹائم مشین پہ گیا تھا وہاں سے مجھے ملا تھا بک لائٹ اور یہ دیکھیں میں بھی بڑا بن چکا آپ لوگ ذکرت ہوگا ہے کی میں بھی بڑا بن چکا ہوں اب میں اس والے سینڈر مین کو آسانی سے ختم کر سکتا ہوں چلے گا چلتے ہیں سینڈر مین کے پاس آگے دھونٹے ہیں اس والے سینڈر مین کو کہ آخر کار وہ کہاں آئے آگے وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے بس میں اتنا بڑا بن چکا ہوں اوکے گا یہ دیکھیں یہ آرہا ہے سینڈر مین آپ لوگ جھک سکتے ہو کہ یہ والا سینڈر مین کافی زیادہ خندرہ کا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے آرہا ہے لیکن مجھ کو حران نہیں سکتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت ہی خطناک سا تلوار ہے جو میں نے اپنے دوستے لیا تھا میرا دوست ہر بار میری مدد کرتا ہے اور اس بار بھی میرے دوست نے میری مدد کی تھی تو چلے گائز اب اس کو ختم کرنے کی میری باری آ چکی ہے چلے گا اس کو ختم کر دیتے ہیں بے یار کہ یہ تو کافی زیادہ خطناک ہے لیکن میں اس کو ختم کر کے رہا ہوں گا ہماری سیٹنگ اندر جتنے بھی سارے نے اٹیک کر لیا وہ سب خطناک تھے لیکن میں نے سب کو ختم کر دیا تو اس کو بھی میں نے فائنلی میں ختم کر دیا یہ دیکھیں گائز واو گئے دیکھیں تو بس گئی جا آج کلا ویڈیو اتنی نہیں تھا اگر آپ کو بھی گئی جو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں نہ ملتے ہیں ایسے نئی وڈیو میں تب تیکلے گائز بائی بائی